یہ مانگ کر ڈالی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں نس اے لیول کی جو ٹاکس ہونے والی تھی جو باتچیت ہونے والی تھی اسے رد کر دیا جائے منیش دیواری کے اور سے بیان آیا ہے منیش دیواری کا یہ کہنا ہے کہ بھارت پاک نس اے وادتا رد کی جانی چاہیے چونکہ ایک طرف باتچیت اور دوسری طرف پاکستان کی گولی باری پاکستان کی ناپاک خرکت یہ ٹھیک نہیں ہے کانگریس تو یہ کہا ہے کہ انیس اے سکر کی بات کو رد کیا جائے تاکہ ایک کران سندیش پاکستان تک پہنچائے جا سکے یہ سرکار نہ پاکستان کے پرتی اس کی نیت صاف ہے نہ اس کی نیتی صاف ہے ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ آتنکواد اور باتچیت ساتھ ساتھ نہیں چلنا چل سکتی دوسری طرف یہ اتنے اتاولے ہوئی جا رہے ہیں یہ پاکستان کے راشتے سرکار سرکار سے بات کرنے کے لیے اتنے اتسک ہیں جیسے کہ ان کو کسی آلہ کمان کو جا کے اس کے بارے میں ریپورٹ دینی ہو تو بھارت کی سرکار کو ترنت یہ وارفتہ بند کرنی چاہیے اور پاکستان سے نہ کوئی باتچیت نہ کوئی کوٹ نیتک سنبند رکھنا چاہیے جب تک پاکستان سے یہ جو آتنکواد کا سلسلہ ہے یہ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا چلیے تو وپکش نے خاص طرح سے کانگریس سے یہ مانگ کر دی ہے کہ این ایس ای لیول ٹاکس جو ہیں وہ رد کیا جانا چاہیے میرے سہیو کی راکیش کمار سنگھ اس وقت فون لائن پر موجود ہے راکیش 23 اگست کو عجید دوبھال اور سرطاج عزیز ملنے جا رہا ہیں کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی طرح سے لگاتار جو سیس فائر کا اولنگن کیا جا رہا ہے سیویلینز پر گولی باری کی جا رہی ہے کیا این ایس ای لیول ٹاکس کھٹائی میں پڑھ سکتا ہے دیکھیں بیپکٹ کی اور سے لگاتار یہ مانگ کی جا رہا ہے یہ جس طرح سے 23 تاریخ اور 24 تاریخ کو این ایس ای لیول ٹاکس ہے اور اس سے پہلے کہیں نہیں کہیں بھاکست راکشات انسیون کی مانے ہیں راشد کو وہاں کی جو آرمی ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بچ جو ہے اچھتر یہ بات جیت ہو اور اسی سے اس کو جول کر دکھا جا رہا ہے وہی کانگریس نے مانگ کی ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کے بچے راستی اچھتر سلاکار اچھتر کی بات چیت ہونی ہے اسے ترانت رہت کیا جانا چاہیے کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی وقت سے لگاتار گولی باری کی جا رہی ہے چاہے الوٹی ہو چاہے انٹرنیسنل بارڈر ہو وہ ساتھ اور تر دکھاتا ہے کہ پاکستان ایک طرف بات چیت اور دوسری طرف آتنگواد اور گولی باری تو ایسے سٹی میں یہ بات چیت ہونی جائیے ٹھیک ہے رکش بہت شکریہ آپ کا سمان جانتاری کے لیے سمان